بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئینی ترمیم کے نام پر پاکستان کے آئین پر جو شب خون مارنے کی کوشش تھی اب وہ جو سادش ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے اور اس وقت حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اب اس سے پیچھے ہٹتی ہوئے نظر آتی ہیں اور اب پاکستان فیروس پارٹی کے طرف سے ایک واضح طور پر بلاودہ صاحب وزرداری صاحب نے بیان دیا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ ان ترمیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن ناظرین اس میں چار سے پانچ ایسی ترمیم ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں اس کے بعد بلاودہ بھٹو اور پھر خیبر پتول کا آگیا در اید ملاد النبی کی جو کانفرنس تھی اس کے اوپر جو اگوانستان کے افیشل تھے جو پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے اس کے پر سے مندر میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو اہم آئینی ترمیم ہیں جو خطرناک قسم کے آئینی ترمیم ہیں اور صرف سپیسپک ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کیلے کی جاری ہیں اس میں سے سب سے پہلی جو ترمیم ہے وہ ہے بنیادی حقوق کو سلب کرنا یعنی ایک ایسی ترمیم لائے جاری ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا لیں کسی کو بھی گرفتار کر لیں کسی کو غیب کر لیں تو اس کو کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنگ یہ کیا جا سکتا اور اس کو کہا جائے گا یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو یہ بنیادی حقوق آپ کے ظلم ہو جائیں گے جس طرح اب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دے کے کسی کو برامت کروایا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد آپ لوگ کوئی بھی اپلیکیشن نہیں دے سکے گے پھر اس سے اگلی ترمیم ہے وہ اتہائی خطرناک ہے وہ ہے ناظرین حکومت پاکستان کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعت کا معاملہ اب سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت میں جائے گا یعنی اس کے اوپر حکومت کے خلاف جو جماعت کام کر رہی ہوگی اس کا معاملہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت ریفرنس یار کر کے سپریم کورٹ میں بیٹی تھی اب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا بلکہ آئینی عدالت میں جائے گا یعنی اور پھر آئینی عدالت کے جو جد ہیں ان کو کون لگائے گا ان کو پہلی دفعہ تو وزیر آدم ہی لگائیں گے کازی فیضی صاحب کو لگایا جائے گا کیونکہ ان کی عمر اٹھ سال کر دی گئی ہے اور ان کے جو باقی ججز ہیں وہ بھی کون لگائیں گے وہ وزیر آدم اور صدر پاکستان لگائیں گے تو اب وہ معاملہ کہاں جائے گا کازی فیضی صاحب کے پاس اور پھر یہ ایک سیاسی جماعت کون تھی ہے پاکستان طریقہ صاحب یعنی پاکستان طریقہ صاحب پر جو پبندی لگانی ہوگی وہ مکمل طور پر پبندی لگانے کے لیے کازی فیضی صاحب کے میجا جائے گا اور کازی فیضی صاحب پر پہلے تیار بیٹھے ہیں اسٹیبلیشمنٹ اور حکومت کی نوکری کرنے کے لیے تو اس کے پر پبندی لگا دی اس پیسی پر یہ جو ترمیم ہے کہ سیاسی جماعت پر پبندی کا معاملہ سبریم کون نہیں جائے گا بلکہ آئینی عدالت میں جائے گا تو پھر وہاں کازی فیضی صاحب کو لگایا جائے گا اور پھر پاکستان دریگر صاحب پر مکمل طور پبندی لگا دی جائے گی اس کے علاوہ ناظرین 63 ایک اندر جو ترمیم کی جاری وہ بھی بڑی خطرناک ترمیم ہے جس میں پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی پارٹی کی پولیس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے وہ بھی ووٹ دے سکتے ووٹ بھی شمار ہوگا اور ان کی ناہلی کا جو معاملہ ہوگا وہ کون دیکھا وہ بھی آئینی عدالت ہی دیکھی گی یعنی وہ بھی قاضی فیلس صاحب دیکھیں گے اور قاضی فیلس صاحب دیکھیں گے تو پھر کسی کو ناہل بھی نہیں کرا دیا جائے گا اب یہاں سے کیا کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے جو رکی ناہلے درات ہمکا کیونکہ ووٹ ڈالے جائیں گے اور آئینی ترمیم کروائی جائے گی اس کے علاوہ ناظرین جو اس سے اگلی اہم ترمیم ہے وہ بھی بڑی اہم ترمیم ہے اور یہ ترمیم مکمل قور پر یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی حکومت کو چلائے گی اور وہ ترمیم یہ ہے کہ کبینہ کا کوئی اجلاس ہوگا اس کے اندر جو ہے یعنی پہلے تو متخب نمیندے بینٹے ہیں ایم پی ایم این ایس بیٹھتے ہیں اور ساسا جو ہوتے ہیں جو وزیر مشیر ہوتے وہ بیٹھتے ہیں سینیٹر کوئی بیٹھ سکتا ہے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ایڈوائزر جو ہوں گے یعنی جو مشیران ہوں گے یعنی ڈریکٹ جو بندے متخب نہیں ہوں گے غیر متخب بندے ہوں گے وہ بھی وفاقی کبینہ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور وہ جو ہے ان کے متعلق بھی جو اجلاس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں یعنی اب غیر متخب کون ہوں گے غیر متخب انمیندے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ لگائے گی یعنی ڈریکٹلی اب حکومت کو کون چلائے گا حکومت کو ڈریکٹلی اسٹیبلشمنٹ چلائے گی تو یہ کچھ آئینی خطرناک قسم کی ترمیم ہے جو کرنے جا رہے ہیں اب ان ترمیم پر جو ہی بات ہوئی میڈیا کے اندر بات ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی تو اس کے بعد پاکستان پیوپسپانٹی میدان میں آئی اور بلاور بڑو زرداری نے اس کے پر بڑا اہم بیان دیا ہے انہوں نے ایک نیڈی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا بلاور بڑو زرداری صاحب نے کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے چھبیس اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے نیہا ناظرین بلاور بڑو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگلا چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا ان کے حلب برداری میں شرکت کریں گے تو وہ کہتے ہیں شاید میں نہ کر سکون لیکن صدر پاکستان تو شرکت کریں گے آسو زرداری صاحب شرکت کریں گے تو بیری شرکت بھی ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں پھر ان سے اہم سوال کیا گیا آئینی ترمیم کے مطلق وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا جو ڈراف تھا یہ کرچہ ڈراف تھا یہ اس کے ڈراف نہیں تھا اور اس کے اندر جو زیادہ ترمیم تھی وہ ترمیم مسلمی نون لے کے آئی تھی ہمارا اس کے اپر اتفاق نہیں تھا ہم نے تو یہ ڈراف جب دیکھا تو ہم تو اس سے پیچھے اٹ گئے اور انہوں نے ڈراف تھا اس کے اعزام جائے اس نے نون پر لگایا کہ آئینی ترمیم مسلم نے نون لے کے آئی ہے اور پھر ان سے ایک اور سوال بھی کیا گیا کہ سیویلین کا ملیٹری قورٹ اس کے اوپر بلاور پوٹر زرداری نے بڑا واضح پیغام دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھ تھا کہ سیویلین کا ٹرائر ملیٹری قورٹ کے اندر ہونا چاہیے پھر عمران خان کے مطلق سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا بھی ملیٹری ٹیل ہونا چاہیے تو بلاور پوٹر زرداری صاحب نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس اس طرح کے کوئی ثبوت ہے عمران خان کے خلافوں سامنے لے کے آئیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یعنی آپ بلاور پوٹر زرداری ایک تو آئینی ترمیم کا الزام اس نے نون پر لگا رہے ہیں اور شاید جو میڈیا کے اوپر جو یعنی اپنا ایمیج بہار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو بلاور پوٹر زرداری کر رہے ہیں اور دوسری صورت میں ہم یہ حالیٰ خبریں یہ سامنے آرے ہیں کہ بلاور پوٹر کوئی مولانا کی جو منانے کی ذمہ دی رہی ہے لیکن بلاور پوٹر ایک طرف یہ بیان دے رہے ہیں شاید اپنا ایمیج بیٹ کرنے کی کوششی کہا رہے ہیں کہ ایمیج ان کا بیٹ ہو سکے اور ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کے آئینی ترمیم ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو مکمل اختیار دیا رہے ہیں عدالتی نظام مکمل دور پر فارغ کیا جا رہے ہیں اب اس کو شاید کبھر آپ کرنے کے لیے بلاور پوٹروں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یا پھر اس کے اندر حقیقہ کیا رہی ہے تو جب آئینی ترمیم آئے گی تو پتہ چلتے رہے گا اب ناظرین ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے خیبر بختون خان کے اندر اید ملاد و نبی کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں خیبر بختونہ حکومت نے مختل ممالک کی افیشل بھی بلایا تھے اس میں اگوانستان کے کچھ افیشل تھے جب پاکستان کا قومی ترانا بجا تو سارے افیشل کھڑے ہو گئے لیکن اگوانستان کے افیشل کھڑے نہیں ہوئے پہلی بات ہے اگوانستان کے افیشل انتہائی یہ ایک بشرمی پر مبدی اقدام ہے یہ آپ وہ ہندوستان میں جب جاتے ہیں وہاں جا کر ایڈیا کے اندر وہ ان کے ترانے کے اتران بھی کرتے ہیں ان کے اوپر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انتہائی پاکستان کے اوپر اتنے ایسان ہیں پاکستان نے ان کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ اپنا نقصان کیا پاکستان جو اتنے جوان اس کے اندر شہید ہوئے اتنے افوانوں کو پاکستان نے مہمان نوازی کی ہے لیکن یہ ہمیشہ سے نمک حرامی کرتے ہیں اس طرح کی نمک حرامی انہوں نے کی لیکن اب اس کو بنیاد بنا پاکستان حریکہ انصاف والے لیمین گھنڈاپور پر تنگیر کی جا رہی ہے یہ انتہائی یعنی غیر مناسب ہے اس کا کوئی لیکن ہی بنتا لیمین گھنڈاپور صاحب پر تنگیر کرنے سے یہ تو وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس کا دوزیر بھیجے ان کو اس کے اوپر ڈیماش کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگوں نے یہ غلط اقدام کیا ہے لیکن کیا ہے کہ موقع پرست جو ہیں اس وقت جو میڈیا ہے خاص طور پر کیونکہ بلاول کے بیان جو انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر ترمین سٹری میڈیا نے کوئی بات نہیں کی وہ خاموش ہے بکاؤ میڈیا ہے سارا بکاؤ ہے لیکن اب یہ جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر وہ صرف موقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے حکم دیا ہے آپ میڈیا کو شروع کاتے تنکیر بڑے بڑے صحابی اس کے اوپر علی امین گھنڈاپور بول علی امین گھنڈاپور یاد جو ہے چاہدی صاحب کہہ رہے کہ علی امین گھنڈاپور اکھوانستان چلے جائیں علی امین گھنڈاپور کا اس میں کیا قصور ہے علی امین گھنڈاپور وہ تو ان کی بے شرمی ہے انہوں نے اپنا جو ایک اوقات تھی وہ دکھا دی اکھوانستان والوں نے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور ان کے جو ٹاؤٹس آبی ہیں وہ اس چیز کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے کہ کسی طرح پاکستان تحقیق انصاف پر تنقید کی جائے اور اس حوالے سے اب سیدی سیدی تنقید جو ہے پاکستان تحقیق انصاف پر تنقید کی جائے علی امین گھنڈاپور پر کی جائے ان کے لئے ویڈیو ملاقات ہوگی اسلام